قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا حس، بُغز، ہینہ، کفر، شرط، نفع یہ ساری بیماریاں کھڑا چلی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا پاکیزہ ہو گیا صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا قَدْ اَفْلَحَ وہ شخص کامیاب ہوا وہ شخص مراد کو پہنچا کون؟ من تَزَكَّا جس نے اپنا تَز کیا، نفس کیا جس نے اپنے باطن کی ستھرائی کی باطن کی ستھرائی کی باہر تو بڑا سوال سوال کے رکھا کلف لگے کپڑے بھی پہنے ایک داغ بھی لگیا تو کپڑے اتار دئیے ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ بہت لیے مناسب نہیں میں نے بڑی عالی نصد دعوت میں جانا ہے بڑا ہتمام کیا اپنی داڑی بھی رگڑ کے موڑی کہ میں جانا اچھا لگا کیا کچھ نہ کیا اس زابرداری کے لیے کبھی بھی مانکے گند بھی دیکھیں کہ اندر گند کتنے ہیں اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں بگز اندر ہست اندر کینہ اندر نفرتوں کے بیچ اندر اُگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے تو کہا قد افلاحا کامیاب ہوا من تزکہ جس نے اپنا تسکیہ کیا اپنے باطن کی صفائی کی اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا وَزَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا وَزَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کا نام جبھا اپنے رب کا نام پڑھا اللہ اللہ کی صدائے دل نواز لگائی صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی فَسَلَّا اور اس نے نماز پڑھے سجدے میں سر جھکا دیا جو اس کا بندہ ہوگا وہ تقدر اور غرور میں نہیں پھیلے گا وہ اپنی پیشانی کو اس کی حضور چھکائے گا وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے تخلیق کیا اس نے مجھے عزت دی اس نے مجھے جوانی دی اس نے مجھے صحت دی اس نے ہواوں کے پشکیزے میرے نفنوں کے قریب رکھ دیئے اس نے بافر پانی مجھے دیئے آسمان کی چھت تانگ دی زمین کا فرش بچھا دیا کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی تو چڑیاں بھی جا روشتیں گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ بکار رہے ہوتے ہیں کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لبی تان کے سویا ہوا ہے اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی عابر او دو وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی اور اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے میشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی تو کہا پاک وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزدیا کیا بزاکر اسم رب اور اپنے رب کا نام جپا حضور فرماتے ہیں غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کفیر اس انداز سے ہے فصلنا اور نماز پڑی اللہ کی حضور سجدہ دیر سے ہو گیا بل توسرون الحیات الدنیا کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بات تم شرک کرو گے یہ بخاری شریف کی روایت ہے بتا نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئے حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بات تم شرک کرو گے میری امت شرک پر جمع نہیں ہو سکتی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بات تم دنیا دار بن جاؤ گے اور آج ہماری کانوں تاقبل کے سر تک دنیا آگے ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا آگے کماؤ جمع کرو عجیب چکر دھوڑ لگی ہوئی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہ کیا کہا تھا اکبرالعبادی نے کیا بتایا احباب کیا کارنامائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی کا یہ مقصد ہے انسان کے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو مالک کے لئے اس کا دل دھڑے یہ ہے اس کا مقصد